یا عرب الحسین، بحق الحسین، عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد میرا محبان رحمان رحم اللہ اپنی عزت نواستئی امام زمن دے ظہور اچتا جی فرما اس کو گناہ گارن ہوئے جب دنیا آئے فدا چھوڑا تو پہلے بارنی سخکار دی زیادت نصیف فرما میرا اللہ سندھے دیل بہرے ہو زندگیا ذکر محمد و آل محمدان آباد فرما میرا مولا ابن عزت دواس محبانی مجلس قیزت رزبخت اور صحت حاضرین سمیت بے بہار ادافہ فرما جو عدین آئے جو مریض آئے جو بیمار آئے سید الساجدین علیہ السلام نصد کے کل مریضہ نصیحت کلی ادافہ فرما میرا مولا جو بے اولاد آئے صدقہ باب الحوائد حضرت شہزادہ علیہ السلام علیہ السلام نیک مرینا سانے اولاد آفہ فرما میرا مولا ذکر دس حواب جملہ محمد دی نامِ حوالی زندگی ادافہ فرما جتنے بزرگان موجود ہیں میرا مولا صحتہ لی زندگی ادافہ فرما جتنے جوان موجود ہیں دین دنیا اور آخرتی گزندی ادافہ فرما ہر قدم تے محبانِ محمد مہلی بیت محمد شیعہ سنیاں ہر قدم تے امامِ عصر علیہ السلام دیگی عبایت مصیف فرما میرا مولا قوت دے حملے تو پہن لے اصلا خنان روزہ اور شفیل کی زیادت مصیف فرما پاک مصافر شام سیدہِ عالیہ صلاح اللہ علیہ السلام مصیف فرما اول آخر دعا امامِ محبدا جب ظہور فرما ماشاءاللہ مصافر حوغہ بلا قوتہ الا باللہ الحلیع العظیم برآحمت اللہ الرآحمت اللہ مللہ وملائکت وشجون عالم نبی مصافر حوغہ بلا قوتہ مصافر حوغہ بلا قوتہ مصافر حوغہ بلا قوتہ مصافر حوغہ بلا قوتہ اجازت ہے نہیں کتے خدا حوغہ بلا قوتہ خدا جنہیں پھٹھی ہیں ہمیشہ آمباد مکھے ہوں یہ عزت آری یہ نظام ہمیں سلسلے ہمیشہ جاری اشکاری رہاں اللہ نے وعدہ اللہ شریک نے سمیع و مسیر نے علی و عظیم نے اول و آخر نے ظافر و باطن نے ذل جلالے والاکرام نے ان کیوں نہ کھاں رب مصطفیٰ نے مابود سیدہ میں سونا کے جوانوں میں کی لفظہ کریں خالقِ مرتضی میں بڑھائی رہاں نظرِ پنی خالق اللہ میں خیشان جی خیشان اوزاد دی جوانوں کی ذاتِ اوزاد جڑی رادہ کریں تے علی خالق ہو جائے جس حلیب بادشاہ دیش کے دنیا پاگل ہوئی بلکہ جس حلیب بادشاہ دیش کے دنیا پاگل ہوئی بلکہ جس حلیب بادشاہ دیش کے دنیا پاگل ہوئی آہااااااااااااUI بلکہ جس حلیب بادشاہ دیش کے دنیا پاگل ہوگی کل آہاااااااااااااااااا خیشان نوم اُز مالک نے خالقِ مرتضی نے اُلاء قُلِ شَهِن قدیر نے اپنے مابودانوں ایک طوفہ پھیجیا رب توفہ بھیجے آپ بھیجے اپنے معلوم آج دی مجلے سے جیڑی حدیث کو دیکھ سے چاہیے اس درابین حضرت امام جعفر اس حضی کے رسلان اور انہوں نے کفتہ ہوئے جیڑی میں توڑے سامنے پیش کرنے لگا اے دو سرطار اندھی در میں آنا رب نے اپنے معلوم توفہ بھیجوایا تو بھیجوایا جبرائیل امین دے تھی اٹی وٹی کچھاری دی گھلے دین اللہ بھی بڑھا کیڑا بڑھا ہے جوانوں کے اکبر بھی چھوڑتا لگتا ہے اٹی وٹی ذات ایک لفظ اکبر بھی اصدا احاطہ نہیں پیار کرسکتا او ذات اٹی وٹی ہے نشانی لان کانون دنیا اللہ اکبر آتیا یاد رکھا ہے جوانوں دین اللہ بھی بڑھا جس انہوں توفہ دیتا ہوں لین اللہ بھی بڑھا تے جیڑا بھی توفہ لین اللہ ہے تے پہنچانا لین او بھی نکا نہیں او بھی بڑھا یاد رکھا ہے جوانوں جیڑا توفہ دین اللہ ہے او سب تو بڑھا او دنیا دا سردہ او کائنات دا سردہ جیڑا توفہ دین اللہ او نبیان دا سردہ سرکار الوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عشق نہیں تو مسلمان دی زندگی خواہ کے میرے دعوے یہن حال ہوئی ہے یہن داڑیاں ٹھوکی ہیں یہن بیچ شاہ کوئی نہیں اگر حضور دیزادنا لشک نہیں ہویا جیڑا دین اللہ ہے توفہ او کائنات دا سردہ جن توفہ بھیجوایا جا رہے ہیں او نبیان دا سردہ جیڑا لہے کے آ رہے ہیں او فریشتے ہیں دا سردہ اندازہ کرو اندازہ کرو بڑے سیانی لوگ موجود ہو توفہ کی ہو سی توفہ کتنا قیمتی اسی جوانا کیونکہ جدو بھی توفہ دیتا جاندہ ہے تین چیزہ نو ملحوزے خاطر رکھیا جاندہ ہے ایک توفہ دین اللہ پھر دینہ لیدی طاقت ایک توفہ لینہ لاتے لینہ لیدی حسیت تیسرا بزاتے خود توفہ توفہ دی ویدیو توفہ دی قیمت توفہ دی قدر اور کرنا کر دے وقت تھوڑی جے بھی محبت خدا جے شما بل دیئے تو یاد رکھا ہے چنن ہو جانا ہے پھٹے سینے چا دینہ لیدی حسیت ہے کہ اوہ اللہ پھلے شاہیت ہے دینہ لیدی حسیت ہے دینہ لیدی حسیت ہے گویڑ کرو جوارنو توفہ کی ہو سی دینہ لیدی حسیت ہے کہ اوہ اللہ پھلے شاہیت قدیرے دینہ لیدی کمال ذات جوارنو کہ اس دنیا صفتہ نے گڑیا جا دیا دینہ لیدی ساتھ سخیئے ایسا امیرے کے اربعہ مخلوق روز اٹھ دیئے روز اس دلنگر کھانا شروع کر دیئے کھا 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 ساندیاں تک کھان دین اے تھاک جان دین ریزگ نہیں مگدہ اس دا لنگر نہیں مگدہ اوہ ایسا دینہ لاؤ ایسا سخیئے اچھا ایک دو ہے جیڑا اس نے مندہ پہ آئے چلو اس دا دبندہ ہے وہ کھاوے اے کھاوے جان دے ہی نہیں ملک بھرے پہنے سے لوگا نال جناد مذہب اللہ خانہ خالی ہے ملہ دن کسے نال کوئی لا ڈان نہیں انا دا جورپ بھریاں پہ ہے امریکہ بھریاں پہ ہے اسٹریلیا بھریاں پہ ہے ملہ دن آج جناد مذہب اللہ خانہ خالی ہے کوئی عقیدہ توحید نہیں کوئی عقیدہ نبوت نہیں مذہب اللہ خانہ جو خالی ہے اُنہاں بھی دے رہے ہیں اکہ صرف اُنہاں نہیں دین دا جڑے محمد الرسول اللہ پڑھ دین اُتر صرف اُنہاں دے گھاری نہیں جم دے جنہاں گھراتے اللہ ملایا ہویا ہے اُتر اُنہاں دے گھاری جم دے جنہاں اُس دی معرفت نہیں لیکن اُو ذات ایسی ہے اُو بنی ایسا جوانو بارہ ہزار مخلوقات غیر سمندر ان پانی دے اندر ترہی سے پانی ہیں تیرے پورے عرصتے عرصتے ایک عصہ خشکی ہے چھ ہزار مخلوقات خشکی تیران دیئے بارہ ہزار سمندر دے اندر راندی ہے یاد رکھا ہے جیڑے پار خشکی دنوں لڑ لڑ کے پر مر دیں تھے جیڑے بارہ ہزار اندر انہاں تھی چوک لگی ہوئی ہے بارہ ہزار مخلوقات جیڑے جیڑے سمندر اے قدی سمندر دا سکوت وکھی مسلمانا قدی سمندر دے خموشی قدی سمندر دا کی توفہ ہوئے گا توفہ دینا لالا اپن لے شائن قدیر او ایسا غنی جوانوں ایسا امیر لفظ امیر رئیس غنی چھوٹا ہو جان دے اسنے ذار محبت نہیں نوہی مندی انوں اے دنیاں تے جو مائپی ہو دی محرفت نہیں ہوئی ات راب دی محرفت کے دنوں رب دا بیترین روپے جوانو ماں باپ دی شکل اچھ رب برحم ہم آکم آجیڑے ویڈیچ رام دن تن انہ دی پہچان نہیں ہوئی تیجڑا رام دائی پردیاں ویچھے ماں پہ او دائی پیر نپ لاؤ نا ماں پہ او دائی پیر نپ لاؤ تی جنت زمین تی لالاؤ جنت جھارہ سائشے ماں دی پیر نپ لاؤ ماں دی پیرہ دی سر رکھ لاؤ جنت زمین تی لالاؤ پیو دی قدم چملاؤ تیہ حق لو تیل رکھ لو اپنی تقدیر آپ لکھ لو لاؤ تی ہتھ تو اٹھا رب دی روپے رب برحم ہما کمار بیانی صغیرہ نریاں گلنات نرے حواج تیر پہ جانتا ہوئی نہیں ہو ساتھی جانتا ہو کیسے دات جوانا لائے لائے حرش دن دائی کوت دن دائی پتر دن دائی کارا دن دائی کوٹھیا دن دائی رکھ میں دن دائی جایدار دن دائی اقتدار دن دائی کرسی دن دائی دن دا اپن کارا دن دائیedar دن دائی películت ہے گناہ باپوں نے رب راضی ہوئے ہیں یہ اکلا بھٹیاں ہمیشہ بادر ہو ہر شہ دیندہ ہے سجدہ نہیں دیندہ بخت بھی دیندہ ہے کاراں بھی دیندہ ہے یاد رکھے جوانوں بخت دیندہ ہے ہر شہ دیندہ ہے سجدہ نہیں یاد رکھے سجدہ بھی دو کشم دین جوانوں سجدہ دیندہ بھی نہ بھول جوے آئے سجدہ بھی ایک کو دو کشم دین جوانا سجدہ بھی دو بختن ایک سجدہ رحمان ہے ایک سجدہ شیطان ہے بھول جیانا ملکہ جوانا ایک سجدہ ایموسہ ہے ایک سجدہ فیرون ہے یاد رکھا ہے جوانوں ایک کو سجدہ ہے پینٹ ایج رسک حرام ہے دبتھے رگڑ رگڑ کے کالے کیتے ہوئے ایک سجدہ ہے اورنا سجدہ کارا میرے ممکنات فرمارین علی ابنے بھی تالے ورزشے اینجی لاوز ہے اینجی لاوز ہے جوانا او جیڑا مالکہ نو ربے جانتے ہو کی ذاتے آئی سفر دی پائیں تاریخ ہو گئی ہے جوانا پائیں تاریخ ہو گئی ہے پنچی دن ہو گئین کربلا ویچ حسین اپنیلی نو پیڑ بنے آو میں بہتا تو ساں کی چوانوں سڑے نا پنچی دنہ میں جاڑتے ہو کی ذاتے جس دے اس کے ج حسین پودرا سمیے سے دھڑ دیپا سکاہ دے ہو جس دے اس کے جھ حسین ابنیلی پودرا سمیت بھراما سمیت کی ذات لا الہ الا اللہ ہر شہ دے دن دے جیڑی سجدہ نہیں دن دا سجدہ ہون دے ہو گا آتے سجدہ ہو جیڑا کبولیت آلہ ہو گئی او اہل نو دے ہو گا اہل نو کوئی شہ دی کمی نہیں اس دی بارگاویچ کھانا لیاں دے کھا کھا دند تروٹ گئے اس دی اندیمتہ نہیں مکیاں آئے 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 ویک کھانا لیاں دی ویک ویک کھا مک گئیاں اس دے نظارے نہیں مکے یاد رکھے جوانوں خرید خرید کر کر سفر دنیاں دے انسان دیاں اپنیاں توانائیاں مک گئیاں مگر اس دا جہان نہ مکیاں اے ڈے وڈے دے ہارے انتو ایک عزیم جملہ اکھنا چاہنا آئے گو بندے چوٹھے شہنشاہ تو پچھے آئے مولا گناہ تو جان نہیں پیچھڑ دی کوئی ایسا طریقہ درسو گناہ تو جان چھڑ جاوے بڑی محبت میں خرنا بڑی پاک بات ہے سید ساجدین فرمایاں گناہ کیتا ہوتھے کر جتھے اوہیک ناریا ہوئے جان اس کے خدا ہے ہمیں خوڑی ملے گا ہمیں تعلیم نہیں لگا یہ لئے اللہ کی میں لب جائے گا ہمیں تحضورتی ذات نہیں لب دیتے حضورت خالک کی میں لب جائے گا مولا فرمایا جے گناہ کرنا ہوئے تو اس دی زمین اچھو بار نکل گیا کر مولا فرمایا جے گناہ کرنا ہے تو کوئی اپنی وکھری بائی کر کے کھا اس دی زمین اچھو نہ کھا دا کھا اے جیڑ یہ گلی گیا لے جوانوے بڑی کمال ہیں مولا فرمایا مولا فرمایا جے بات بھی گناہ کرنا ہوئی نا تو جو موت آ جاگئے نا وہ دو آکڑ جامی میں میں مرنا نہیں مولا فرمایا ہاں او دو دلے رو جامی سینہ تاڑ جامی میں مرنا نہیں میں نہیں چھٹنی دنیا میں نہیں جانا ہاں اوزا کہ مولا ہدا تا میں ہاں ہی نہیں اتنے جو گا تا میں ہاں ہی نہیں تا امام فرما پھر کولی انسان بڑ جایا ہے آج نہیں تین میں تتری پہنتی چالی سال پجا سٹھ سال ہو اس دنیا چاہے پتہ نہیں ایک دو دے جاری ہے ایک دو دے خزانے جاری ہے ستاوی تو تری کروڑ دے لگ بگ تا تیرے ملکے چپاتی ہوئی پہی ہے مردم شماری جو نہیں سہی پہی ہوندی سہی آکڑے دے سے نہیں جا رہے جو آنا نیتے ہر پاسے پندے ہی بندے جدے نکل جاؤ بندے ہی بندے ہو جے نہ سٹاپاں تو لگ دے ہیں ڈر لگ دا ہیا جو تھے مارکیٹاں بنی ہوئی یا نا جو تھے پلا سے بند گئے ہیں ویران رسطے بھی عباد ہو گئے انتے جو آنا ہوتے زمینہ نا لوگ کار ہو گئی ہے جی تو تک جاؤ جو آنا تو تک کی سوسائٹیاں آتے جنگل ایچ بھی ہوں ماشاءاللہ ہوسنگ سکیما شروع ہوئی ہوئی تو اٹھے سامنے حال آتے ہیں جو آنا یاد رکھائے ہو اللہ پلے شاہن قدیر تین میں سٹھ سال ہویا اسی ستر سال ہویا اسی پتہ نہیں دو دوستہ خزانہ جاری ہے کون کون آئے جو آنا جنہا پوری پوری دنیا تے حکومت کی تیمہ جو آنا جنگل رزق دی ریل پہ لوگ کون نای خدای دے دعوے کر دیتے آج دے دورے چلا آنا خدای دے دعوے کرنا لے نوین زرین کی تا پی جیڑی ہم فراوان کو لوس دور دے کودے راب کو لنے مطانا آنا ہو حضور دنگ مزدور امدین کو دیتا آج دے انسان کول جیڑیاں سہولتہ راب دیتیاں دوہزار تیش دے انسان کول چودہ سو پیٹالیس ہجری دے انسان کول جو نیمتن خدای دے دعوے کرنا لے دے گارج کوئی نام فراوان کو لگو کار آئی فراوان دے گارج گیس آئی فراوان دے گارج لائٹ آئی فراوان کو لائی فون آئی یا کوئی بھی موبائل فون آئی اس کو کیسا زلیل کیتا ہے رب نے اسنو کیسا زلیل کیتا ہے جوانو یاد رکھیں قبر بھی نصیب نہیں پی ہوندی قدیمی سنہ نے چھیک کے لائے جان دیں قدیم فراوان دے چھیک کے لائے جان دیں قدیر تے تجربات ہو رہے ہیں قدیوں تے تجربات ہو رہے ہیں جیڑی سمندر دن در مخلوق اس در اس کھا رہی ہے آپ دو تھے میں سوڑے پہ گیا دو تھے میں جلدے کیتی ہے مسلمان گھبرا کے زورہ اختیار کر لے جوانو جس سے جو رز کھمایا جس سے جوشت گزا رہی جس سے جوشتہ خضب ہے جس سے بیماریاں جس سے مسیبتہ جس سے سختی ہے جس سے جزمائش ہے جس سے کبردی تنگی ہے جس سے چولادہ نافرمان ہونا ہے جس سے مسیبت ہے جس سے چعافت ہے جس سے بلائے اے مسلمان تو جنہیں پر نو پہتا سکھیئے کہ موسیٰ قریم اللہ پجیائی الہی نہیں چڑھ دا ہے تو دنیا تیرا رزق خان لگ دیئے دن لان دیا تو ہی تیرا رزق خان دیو سوپر دن لگ دیئے تو پھر نو رزق تیار ہوند ہے آج پر دے ہٹا اپنا خزانے ہی کھار دے اتنا رزق آکے کھرے اکھار دن دا باز موسیٰ ہم خزانے نہیں رکھ دے ہم کون کہتے ہیں تو خزانے رکھ دے ایسا کریم ہے کہ جس انہوں توفہ سننا ہوں توفہ دے رہی ہے وہ ایسا کریم ہے کہ جس انہوں توفہ اگر توٹے زہین اچھ کوئی پہاڑ آئے ہوئے ہیں یا سمندر آئے ہوئے ہیں یا کوئی رکھ با آئے ہوئے توٹے زہین اللہ پڑے مابوکنوں دیتا ہو سی تو زہین اترکھوا دے اگر تین نہ بنا ماہا تو کچھ نہ بنا ماہا اے زمین دریا سمندر پہ کشان اگلیکسی نظام ایشارہ اس حضور دے صدقے بنایا ہے تو صدقے جو تا کوئی شہر نہیں نہ چاہا کے دینی جوانو ذرا بلند میار رکھنا توفہ بڑا عظیم ہے عظیم ذہنہ دی سمجھے چاہے گا کہ توفہ ہے کی بات بندیاں گنا لے اے توفہ نکلے آئی لیکن صاحبانِ معرفت میں راج کرنگے جناندی حضور دا کلمہ پڑھ دیاں اطاعتِ سرکارِ دوالا میں زندگی گزر رہی ہے آقی اللہ واتی الرسول وولی الامر من کمت زندگی گزر رہی ہے جنان کربلا دے سرورتِ لطفین جنان کربلا دے نشن اونا میراج کرنا جوانو علی ابن عبید طالب علیہ السلام دے سردار دے سامنے جبرائیل توفے رکھے تو توفے ساتھان خوش ہو جانا جوانوگر پہلے توفے دے قدر دا پتا ہوئے جبرائیل اے امین شاہم نے رکھے پہلے یا رسول اللہ سب توفے اللہ توان بجواہے پہلا توفہ قبول کرو جاندہ نا سبرے آئے 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 سبر کیڑا وڈا توفہ ہوسی ہے سبر جوانو یہ سبر کیش ہے یہ سبر کیے جوانو جیڑا آج دے مسلمان دے زندگی اچھ نہ ہوندے برابر ہے یہ ساڑے اندر نہیں ہوندہ سبر جوانو اسنو پیدا کرنا پہندا ہے ایک جمدہ نہیں بندہ لے کہ اندہ ایک خدا دا توفہ دن مل جاوے توفہ دیں پھر نکلا شروع ہوں دیئے دوارنو راب اپنے ماں موپنو دیتا ہے سبر اور اللہ نے کی فرما ہے رب کسے جاتے نہیں قرآن دی آئیت یاد اگر سبر تھے تو سارے بڑا لوٹھو لاؤ گئے اللہ کیسے جاتے نہیں آکے میں پاکستان علیہ نالا میں ایڈیا علیہ نالا میں امریکہ علیہ نالا برطانی علیہ نالا کی دائمی نہیں آکے ہاں آئے برانت فرمایا ان اللہ مرسابرین کیا بات ہے سبر ازمایا نہیں گیا سبر تے محنت نہیں ہوئی سبر پڑھایا نہیں گیا سبر ازمایا نہیں گیا سبر نو زندگی جگہ نہیں دیتی گئی ورنہ ہر چیز تے سبر اپلائی ہوندے جوانو اک دا سبر سما دا سبر زبان دا سبر شکم دا سبر فیسر دا سبر اکثر دوست توفہ دین دن دوستانو توفے دے اندر کی ہوندے جوانو ایک توفہ اندر ہوندے ڈبا کھول دا تو وچھوی کھوڑ ڈبا نکل دا جو دوستنو کھول دا پھر وچھوی کھوڑ ڈبا نکل دا مسکراتوی اندھی بندے اندھے چہرے تے بہشائے اندر کوئی قیمتی ہو سی جا رسول اللہ اللہ نے توان سبر توفے دیتا ہے سبر دے اندر اک توفے اسرائیم دے نانا نے فرمایا اندر کیڑا توفے جبراہیلہ نے کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ سبر دے اندر توان کناعت عطا کیتی ہے مانے دا نہیں پتا جیڑا نہیں بولیا مانا بھی دس دینا پہلے توفے سوڑ لاؤ سبر دے اندر کناعت عطا کیتی یا رسول اللہ کناعت اے پورا درسنے زندگی تا لے جاؤ نا لے جاؤ جوانو زندگی بدلو اپنی موت دا کوئی پتہ نہیں کیسے لی دروازہ کھٹ کھٹا دے آئی دس دور زمانے اگلے بھال دا بھی سا نہیں کسے دا بھی آئی دا کسے دور اس بھی اس موت دا نہیں پر آج کچھ بہت سستی ہو گئی یہ موت او زمانہ آگئے جو جو سبو بندے پردے پھردے اندین شام پتہ کرو تو دفن ہو جاندے نا جو ہی زمانہ ہے کناعت کناعت سبر جدو ملے گا سبر دے اندر توفہ کناعت یا رسول اللہ کناعت دے اندر بھی ایک توفہ ہے اے نائیں یہ دس ہونے ہیں کونے ہاں ڈھر جان جوانو رسول خدا نے فرمائی جبرائیل کناعت تو اچھا توفہ کناعت ہے رضا عطا کیتی ہے یا رسول اللہ تے رضا تنہا نہیں رضا تے اندر بھی ایک توفہ ہے علامہ ہلی علی رامہ نے اس روایت انہوں لکھے ہے جوانو اور چھٹے شہن شاہ پاک بیان کرنا ہوئے تو دو بادشاہ ماتے درمیان ایک سید الملائکہ ایک سید الانبیاء توفہ ربد ہے گل ما مولی نہیں ہے نہ لے جانا جوانو یا رسول اللہ اللہ نے توانو رضا تنہا در بھی کوئی توفہ دیتا ہے جبرائیل رضا تو اچھا نیڑا ہے دیکھ یادو جبرائیل اللہ تعالیٰ نے اخلاص عطا کیتا ہے اخلاص بعد اچھیک منٹے دس دے سائے ساری چیزیں دا مقام کیے یا رسول اللہ اخلاص تنہان اخلاص دے اندر بڑا بڑا توفہ ہے جس توفہ دی وجہ تو سوگو ساری دنیا نچھاٹ گئے ساری ایتھے مسلمان آگئے ذکر حسین ہے اے اگلا توفہ ہے اکثر تو زیادہ جتنے بیٹھے ہو سارے اس درجے دے پہنچی ہوئے ہو رسول اللہ رسول خدا فرمائے اخلاص نچھے توفہ کے نا جبریلہ کہ اللہ اخلاص دے نام تون یقین تاب کیتا ہے اس کے بعد آئی اس کے بعد آئی مگر کمال میں علال رہے ہو جو آگا یا رسول اللہ یقین دے اندر آخری توفہ ستوان ستوان توفہ آخری یا رسول اللہ یقین تو باگڑا رب تو اندیتا ہے جبرائیل یقین تو اچھا تو فاکڑا ہے حضرت جبرائیل انسکیتا توقل تو اللہ اللہ دی ذات توکل کرنا چھٹے امام فرمایا سبر کانے نہ بادشاہ والے فرمایا سبر کیے سبریں نہیں جڑیشے لب جوے کھالاؤ نہ ملے چھپ کر جاؤ فرمایا کتے دا سبریں بندے دا سبر نہیں ہیں بندے دا سبر کیے شہنشاہ فرمایا بندے دا سبریں بجیویں چنگے حالات چھرابت راضی روے نہ حالات مانے بھی آ جانتے ہوں دی راضی روے ذہن جبہاو جواب میں لگ اللہ اندے بعد آگے کنات شہنشاہ فرمایا کنات مومن دی کہ جو میسر ہوئے استرازی ہو جاوے جو میسر ہوئے جو کول ہوئے مومن دی علامت ہے توفہ رابدہ ہر کسے نہیں ملے گا ان چیزہ میں سکون ہے زندگی دا جوانوں موک جانا لی فنا ہو جانا لی آخر مٹی ہو جانا لی زندگی کنات جو بولے سبر شکر بس اس نے بعد رضا کہ ہر حال اچھ بندہ اپنے رابط راضی ہو جاوے حالات جیسے بھی انہوں رابط راضی اس نے بعد زہود زہود اپنے انترین مقام کی یہ شہنشاہ فرمایا اوہ اگر کسے نال رسے تا بھی رابکان کسے نال منیوے تا بھی رابکان کھاوے تا بھی رابکان بکھا روے تا بھی رابکان کسے شہنو قبول کرے تا بھی رابکان چھوڑے تا بھی رابکارے منزل زہود جدو زہودی منزل شروع ہو جاندی یہ جوانوں پھر زہد لکمہ بھی اگر کھاندہ ہے تو اس سوچ کے کھاندہ ہے مجھے کال اس کا جواب دینا پہ آ اور سنو میں کی آخریں یاد رکھائے زہدین دی محفل اچبہ کے سید زہدین علی ابن ابی طالب نے فرمایا ہمیں اس دنیا سے کیا لینا دینا جس کے حلال میں حساب ہو اور حرام میں ہو محفل بھی دونی ہے سامنے محفل کیسی ہوسی زہود کہ ہر عمد اللہ دی رجا بستے ہوگے اس نے بعد جوانوں کے سننا کہ زہود بعد اخلاص کہ ہر حالت ایک سلواتو محمد وعالی محمد جنابِ اللہ جنابِ اللہ مولانا علی ناصر الحسینی صاحب افتالہرہ خدا انہباد رکھے صدقہ محمد وعالی محمد تشریف فرماو کہ بس بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ گوھر ہے جی سب تو پہلے توفہ جیڑا اللہ نے عطا کی تا صبر یاد کر لو صبر صبر تو بعد کنات صبر دا کیمہ یارے کنات دا کیمہ یارے اس لئے بعد رضا رضا دے بعد جوانوں رضا دے بعد اخلاص زہد زہد بعد اخلاص اللہ نال مخلص ہونا ہر حالت رب نال مخلص ہونا حالات جیسے بھی اور اس تھوڑا زیادہ حالات مارے چنگے مخلص ہونا رب نال اس لئے اگلا جیڑا منزل اور مرتبہ ہے وہ یقین یقین کی ہے جب آنو یقین کی اور شاہد ہے لوگ سمجھ رہے ان کے جنگے لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ مومن وسط یقین دی منزل کیے تو گوھر کرنا مومن وسط دور فرمائے یقین دی منزلے کہ بندین اس گلدہ پاک ہو جاوے کہ میں اللہ رو نہیں ویکھ رہا اللہ دو میں ویکھ رہا میں اللہ رو نہیں ویکھ رہا بڑے بے یقینیں تو اللہ پھ جاسے اس دنیا چاہے نہ رولا پایا کرو بھئی امت نبین وہ حاضر ناظر نہیں مندی ہوئے اللہ نہیں حاضر ناظر نہیں مندے حاضر ناظر کینوہ دن حاضر جیڑا موجود بھی ہوئے تو ناظر ویکھ بھی رہا ہوئے امیر المومنین فرمائے وَإِنَّ الشَّاهِدَهُ وَحَاکِمُهُ فرمائے تو اٹھا ربو جیڑا گواوی آپیت جاجوی آپے گواوی آپے جاجوی آپے تو اٹھا ہو ربو کوئی نے مندے نریان گلان اے اللہ نو حاضر ناظر حاضر ناظر اگر مندے تو روز گناہ تے دلے رو جاندے کیمرے دے سامنے گناہ نہیں کر دے کدیوے کی کہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے دے سامنے پائے کہ شراب پیوے بول جواب نا لیکن نے لیکن رابطے سامنے گناہ کی تھی جاندے نوہ سوز ریجدہ گناہ کی تھی جاندے جوانو کافر سن کے لرس جاندے تو تباتہ پڑے آپ نے مسلمان آدھیں اے حضور نو کی اتنے حضور نو حاضر اللہ نو حاضر ناظر نہیں مندے منزل یقین حضور فرمایا کہ تے کر لاؤ کہ میں رابنو نہیں ویک ریا سید ساجدی کی فرمایا اتھے جا کے گناہ کر جیتے ویک نہ ریا ہوئے اے منزل یقین جوانو ایک بندہ ساری رات ستا ہے تو سوٹ کے فجر نہیں پڑی وہی تبندہ ہے وہی تبندہ حضور حضور تبندہ جناہے مtsاندے آگے تبندہ اگر یہ that کی نیست ہوجو انسون то دونوں بازوں گنات کر کے یک زبان ہو کر نور آئے بس کے بلادو زیادہ دیرنا باہما نتیجہ توڑے حوالے کرا یقین دی منزل لیتے بہت تھوڑے لوگ ملن گے پہلی منزل تھی لوگ مار کھا جان دیں تو جوانو یقین دی یقین تو تھی جڑی آخری منزل مومن دی بلندی دی جتے ویزہ لوا کے مدینے نہیں جانا پوندہ آکھ بند ہوئے تے زواری شروع ہو جان دی زواری شروع ہو جان دی جتے درمیان چھویزے ہائل نہیں ہوندے درمیان کوئی دولتہ ہائل نہیں ہوندی درمیان کوئی سفارج ہائل نہیں ہوندی درمیان کسے بس جہاز دا سہارا نہیں جس کے درمیان کوئی بارڈر نہیں رہ جان دو توقلتو اللہ شہنشاہ فرمایا نبی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے شیعہ سننی جوانو فرمایا توقلتو اللہ دی بلند ترین منزل بستے چار گلہ ذہنے چرکھ لو کہ اے دنیا نہ کوئی کسے دا رزگ گھٹا سک دیے نہ اے کسے دا رزگ بدھا سک دیے نہ اے دنیا کسے دا فائدہ کر سک دیے نہ اے دنیا کسے دا نقصان کر سک دیے فائدہ ویوس دا ہونے جس دا ہو چاوے گھاٹہ ویوس دا ہونے جس دا جس دا ہو فائدہ چاوے ان کوئی نقصان نہیں دے سک دا جس دا ہو گھاٹہ چاوے جوانو ان کوئی فائدہ نہیں دے سک دا اے توقل تو توقل تو اللہ دی منزل اتنی بلند جوانو کہ جو تو بندہ اتا ہے کر لہے ہیں دا کہ ہر معاملہ اللہ دی طرف ہوئے پھر درندے بھی نقصان نہیں دن دے جو تو یقین ہو جاندہ ہے کہ پھول دی پتی بھی راب دے امر تو سوا نہیں حل دی پھر اللہ دے ولی ساب چاہ کے جھولیاں چرک لین دے اللہ دے ولی جوانو ساب چاہ کے جھولیاں چرک لین دے بلکہ یاد رکھے جوانو اج دردے موں میں چنگلہ دے کہ دو حصے کر دین دے اللہ دے ولی یہ نو اگر خون خات درندے آن دے سامنے میں سٹے آ جاوے تے درندے بھی ان سامنے آن کے خلون دے جویں کنہ دار اپنے مالک دے سامنے آن کے خلو جائے چھتے امام علیہ السلام کوفہ چو نکلے تو لوگ چھوڑن گے سہرات الویدہ مدینہ لے پاسے مولا جا رہے ہیں تو سامنے جنگلی چو ایک شیر نکل آیا تھا سارے رکھ گئے سارے خلو گئے لیکن ایک ذرہ برابر بھی مولا دی رفتار چالے فرق نہیں آیا بندے چھٹ دے گئے تو رکھ دے گئے مولا کے دردے گئے تھے انجی کتاب دے لفظیر کان تُن آپ کے نا شیر نو تے مولا جنگل آنے پاسے دوڑا دیتا تک گا لگنی ساتھے فیدے دی مولا فرمائیے ساتھے کہلے محمد فرمائے اگر بندہ اپنے رب کی اطاعت اس طرح ہی کرے جس طرح وہ اطاعت کے لائق ہے تو تُن شیر پر اپنا سامان بھی رکھ سکتے یاد رکھڑا جوارنو ہے نا چیز محبت خدا محبت خدا محبت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بات اے نتوفے ہم زندگی وے شامل کرو نریہ گلنا نال کچھ نہیں ہونا ثابت کرو کہ تُسی توحید پرستو ثابت کرن کانٹ سجدے تو علاوہ تو اڈے مسلمانہ کل کوئی شاہ نہیں ہے اوہی کسوٹی اگر زندگی وے سجدہ ہے تو مسلمان زندگی وے چاگر سجدہ نہیں تو کافر سب تو پہلے جس بارے پوچھیا جائے گا وہ سجدہ ہے اور نماز ہے نماز اگر قبول ہوئے گی تو باقی عمال قبول ہونگے رب نہ لس کر رب دومنگ ثابت کر کے تیرے مرشد نام محمد مصطفی ہے حضور نے اعتماد اچھلائے اور اعتماد لینگوستن ست چیزاتے پریکٹس کرتا جاؤ محنت شروع کر دے پنچ سفر دیا جس مجلس تو آغاز کر اگلے پنچ سفر تک اپنے آپ نے ازما کے میں کتنے پانی میں چاہاں اپنے آپ نے ازما کے گر میں کربلا بلایا جاندہ میں نسنا آئی یا نس جانا آئی اگر زفین اج موقع ملدہ میں مولانا الخلونہ آئی ہے دوسرے پاسے کرو ثابت کر اب آج تیر نہ چھوڑ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے دناری ہے شیعہ سننی جوانا ہوں ست چیزہ دس کے جاریاں ہو سکتے جوانا ہوں میں مجلس سوار نکلا ہوں دنیا پار نکلا ہے موبائل آن کرنے دنیا غالب آ جانی ہے کیڑیاں گلانتے کیڑیاں نصیت آتوان یاد راڑیاں دنیا ہاوی ہو جانی ہے لیکن پھر بھی اگر کدائی اس دنیا تو فرصت ملے رب دی بار گاچ بان کان کو اٹا دل کرے یا دل کرے کہ مدینہ تے نجف تربلا دے خوشبو میرے بھی سینے جواوے ہو سکتے تو انصبر بھل جاوے کنات بھل جاوے رضا بھل جاوے زود اخلاص یقین بھل جاوے ہو سکتے تو انلم سے توقع تو اللہ بھل جاوے میں تو نے کیسی حسیدہ نہ آخری دس کے جاریاں اس نصیت مجرد لے رہے جدو ہدایت دن بڑے اندھے پیچھے کر دے جانا رب بھی مل جائے گا محمد مصطفیٰ بھی مل جائے گا علی ابن عبی طالب بھی مل جائے گا یاد رکھا ہے جبان مجد اور صادر کنات رضا سہود اخلاص یقین اور توقع تو ان اللہ کے ساتھ چیزہ جدو کیسے ہے جنور اچھکٹھیا ہوا جان جو سنور مستمالہ سیاد ساجد بھل جاوے سیاد سادرین اکدر زمان زمان اوسن ذین العابدین اکدر زمان اوسن سلالت الوسیعین اکدر زمان اوسن قرر قائن الناظرین اکدر یاد رکھ جوان جس دے استقبال ایک ہجر اسود بلند ہو جاوے خوش شام جائے لانتی بیکھ دے رہے جان اور جس وست بیت اللہ ت ثوا فج بھی را بن جاوے ست چیز جدو کس ایک نور اچھ کٹھیا ہو جان دی انت اس نور ن سی ساج دین آگ دن جوان اگر ایک ایک جڑی میں چیز جس سید ساج دین اگر میں شروع کر دی تو بہت وقت ہو جائے گا سبر تے گل کر لگ سبر کیسا سجاب نکل گئی نا بندیاں دی کیسا سبر اصا کرنے گناہ تے سبر اصا کرنے دسترخان تے سبر اصا کرنے محفل سبر سکرنے بزار سبر سجاد دسترخان سبر آئے کر کرو انا لیا سکے بیراد قاتل دسترخان تے آئی سکے بیراد کان کھائے تے بیراد کو چاٹ آرے تے ندر نہ سجاد سامنے او بیٹھ سو سمی اگر دی سام ہر خد آرے اللہ تیری آئی قبول اللہ تُن شفا دلے میرے بیراؤں ایسا سبر سید سنجاد اکبر دا قاتل آیا اتمن حال پانی دین لگے آئے ہاتھ نام کے پیاد دین ہٹ جا مہمان میں میرے پانی میں آپ دے سام آئے کرنا لیا جتنے دن بھی مہمان ریا مختلف روایت تا جد دورن لگیا برمایا چھڑے پانی دی مشک لائے آؤ آئے آئے آپ دے پھر میں در لمحے سفر آئے تا جنت ری لگے آئے کرنا لیا قاتل نڈاب گیا چون نڈاب یاد جب بہچان لوا دی میرے باندی نکل وا رات واد بییت سیاد آدھ بدا پھر آدھ قاتل خود سیاد آدھ پھر آو یگر کر دی آ آ سیاد آدھ جس خود مہمان آ سی تُس آؤ کی پوچھ دیو سمرے سجاد آ آ آ آ آ سبر کرنے ساڑ اختیار کوئی نہیں نال شیرت پیٹھ ہوگی ساڑ اختیار کوئی اختیار نہیں سواری بھا میں تیری میری یو اختیار تو نہیں نا بھا میں چھات بنا کے بیٹھ اختیار تو نہیں نا چھات ساڑ ساڑ ہاتھ پلے بھی شای کوئی دی تھا بھی ساڑ پیر زمین تو نہیں پلگ دے جب آ مو جیڑا ملک موت ہاتھی چو روح لے لوے جیڑا ہاتھ دھو وے تل موتی زمرد سجاد مو زندانی پانچ سفر نو دی تا نئے جیڑی سجاد کوئی نہ بھلا آئے کر جن موتی جیڑا 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 در بار دی پیشی بھگ اتا کے پانچ سفر مو زندان چاہی سجاد زندانو ملے جیڑ چھات کوئی نہ اور جیڑو زندان پہنچ یا نلی بہت شاد یا نو آتے تھی یہاں میں ہی حال بیان کر سیدو جا سڑکی جتی اقبل دی بازار دربار کے زندان اترے جائیں جوانا اے سامنے امام بارگاہ تو لے کے اس بارگاہ تک کتنے سفر بن دا جوانا اے ترے زندان اتنا ہی سفر بن دا رونا لیا پر اڈا نقصان ہوئے اتنے سفر ان اتروں جائیں تو لگ دیا لگ دیا لگ دیا پھڑیاں ہو رہے ہیں پھڑیاں 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 تیرا لگیاں کچھ نہیں تا آئے نہیں آئے خان سفر سامنے ہمیر بھڑیاں بھڑیاں آئے آئے کروڑا لیا میرے دادا استاد مرر شاہل محمد بابا سید ناصر حسین شاہ مانو آلہ لے بشم اللہ سواب ہوئے فرمہدن کو جیٹیاں زخمی پہنچیاں زندان پھڑاں زدار ہوگور کو فرمہدن کو جیٹیاں زخمی پہنچیاں کہ کند دیوار نال نہیں لگ ساہے خواہے خواہے فرمہدن کو جیٹیاں زخمی آئے جیجوئے مرچے لال مرچہ امام سجاد نے بے لکاب کیتا یزیدی اپنوں اس لکھی ادھر ہوگیا انہوں صبح بھی مارو شام بھی مارو اس کہتی دی موت دی خبر چھائی دی اتنا ایک مارو اتنا ستا ہو زندان ہے مر جا رہے آئے کر کرو نال تازیان چاہ کرو رہے مار نال جیدو زندان آئے اگو کہتی دی سجدے بیچ تک اللہ کہتی تصویح نہیں پہ پڑ دا زندان دیا دی آئے آئے زندان دے پتھر تصویح پہ پڑ دے ان گا ہو رہے سجدہ موکے آتا زندان آنے ہاتھ پیچھے آگئے اوٹ کے بیٹھ سجدہ رات تک کھا جا لیئے پیر نہ پیدر ہو گئے ہو نا کہ شریف کہتی مار موکے جنہوں آتا دی اصلا کوئی کہتی نہیں رکھے نماز سجدہ کرے پتھر نا اس پڑ پڑ لان اللہ کیوں آتا تک اتنا ماری پھین شڑا ماری مار شڑا ماری ماری ایدہ نفیش کے بھی کہتی اصلا سجدہ جرم ہی پری مات کرنا رات رو سیدہ سجدہ جرم سجدہ جرم سجدہ جرم سجدہ جرم 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 حیاء کرنے حیاء مارتے نفیر فیل سجدہ فارس دیان ایران دی بستے گناہ گار بندہ مولا دا ہوئے مانی یوں کسے محفل جبانا شروع کر دے ہوئے تو چار پائی دن بعد محفل دا رنگ بدل دن دا محمد آدے محمد عزد پشبو اس محفل چوان دی مولا مانی بانا کھولیا سید سجاد محمد باکر باہر تشریف لے آو پہ اپ اتر بار آگئے اٹھے ماما گھبرا آگئے ماما امام اے ساڑے قاتل نہیں بھلا کرنا چاند سجاد سجاد بھی دعا دینا چاند بار آگئے آدھ مولا میں سارا دن ویدہ تسی سارا دن زندہ نے چیند ہائے ہائے بند بین ہر کرو لیند مولا میں جانتا مولا غیرت مریض ہیں جتنے دن سارا نوپری زندہ آنے چھے تو اسی دن دن جھاڑ بار بی ایکر ہوتے اثر کول اندر چلے گئے کرو امام فرمائے بھلا ہو لی اس چابیاں لیا دوئے اس دروگے نو ایتا خیتی نوپری جانتا جدی ساری افتطل کرا دے سی لیا دو اچھا نوپری دروگ موت پھڑک دو زبان بھالکار اس دے جانا ہے جن دی زہن لگ جگ مان گئے جن 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 در آنے چاو سال لانے نوپری دے دے جن دے سارا دن زندان لے بزار جبان دے کوئی نہیں لگ دا کیوں نہیں لگ دے بے قیدی دے ضرورت مند بتا سجاد مجھ مانگ نہ لگ اللہ جب نیاز حائی خرد آدیا ایک زیر زیفہ روز اس بزار چو لگ دن سید سجاد نو دن تو زیفہ محمد باکر روی روائے سنی نا نشان دو جانا اس کو ویڈی مسائب دلا جلی جوان تیرے رون کان جو نگاہ پہیے پہلا دن دوسرا تیسرا چوتھا چوتھے دن زیف سید سجاد مانگ خیدی سلام مانگ فرمہ دن میرا سلام کنا جو بھئیے آتو من کیا دے میری زیف زوجہ کوئی شاہ منگ چاہ دیئے امام فرمہ شام غریق روٹے آیا دعا سوا کوئی شاہ نہیں کادی نہیں کہ دی کوئی شاہ ہے آئے آئے کوئی شاہ ہے تیرے کوئی امام فرمہ زوجہ نو بھولا آکی جو بھول زیف دیر قدر چاہ بیتی محمد باکر باکر جزار مانا لی پڑ گئے محمد امام فرمہ جا مٹی تے بہ گئی بڑا سونا قرآن پڑ دے ہو بڑا کمال فرمہ سنے باکر سال سنے آئی دل آئی پڑن اللہ پوچھا پر پتران دی بارش اتنی لگ تھی سانگ جدائیں گئے تسی آتے ہو اور اللہ سنے گل مولانا کر دی تیوی محمد باکر آلے پاس آلے اللہ ہائی کرنا آلے خدا دری آلے باکر کرے باکر یا امی محمد آل محمد گل مولانا کر دی تیوی دی پنجویں امام آلے پتر سنے چوتھے دن پتا لگیا ہے بے تسی اس جات قیدو قیدی بڑا سونا قرآن پڑھ دا کوئی دین مشلے بھی جان دا سی اللہ دے جہان جو مسئلہ یہ نہیں شام دا چھاتر سمحال پیلا وین مارک مین چھاتر سمحال دی مسئلہ ہی حق ہو گیا ہر علم چون دے سینے چھ توج میر بانی کر کے دسو دین جو غلام خریدنا میں راضی ہو میں راضی ہو خیرن راضی ہو بھائی اس نے نہیں رکھلی جو سیوائی کرنی شوائی ہو جب نشیع تا نہیں کامل بھائی دین غلام خریدنا بھائی بھائی غلام رخ کرنا استقار کی حق میں تیری ہائے نکلی 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 ہائے سجاد رات رو کد مائی اکھنا کی چا دی ہاتھ بان کی آدھ نراغ مہم تا پھوٹ بیچے نائے سجاد اکمان شاو خاند خاند شاو 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 سجاد جو خاند خاند شاو شاو سکیت موسیقی 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 سبحان اللہ اب آپ کے ساتھ خطیبِ عالمِ اسلام خطیبِ عالمِ اسلام محق کے طورہ فاضلِ نمتہ دام سرکارِ علامہ علی ناظرہ حسینی آپ تلہرہ ملکتہ فرمارے اور ان کے بعد شبادِ پاکستان شاہرِ عالی عمران جنابِ ملک مونتر مہدی آپ لاہور اور ان کے بعد بحرم مصرح شین شاہرِ ذکرِ مصرح جنابِ سیاد نجمہ سر نو تک آپ بھکٹر کو حقا فرمائیں گے چھتہ چھتہ شکریہ بھروڑ چھوما مہیند سیدا محق جن سمیں جنابِ نو سر بھردند ڈیاتی